بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گھر پہ ویسے ہی دس کلو کی یہ دیکھ گھر میں بنا کر باہر سیل کرنا چاہے تو دو سے ڈائی ازار یعنی دو ازار سے لے کر پچیس سو روپے تک انشاءاللہ آپ کو بالکل آسانی سے بچت ہوگی تقریبا دو سے تین گھنٹوں میں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو مکمل سمجھا سکے تو سب سے پہلے ہم نے یہ چنہ لیا ہے ڈیٹھ کلو چنہ نو کلو ٹوٹل چھاوال ہوں گے اس کے لئے ڈیٹھ کلو چنہ اس کو تقریبا پہلے پانچے گھنٹوں کے لئے بھگوتے ہیں تو یہاں پہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ پریشر گوکر میں بنائیں گے ڈائریک تو ڈیٹھ کلو چنہ لیا گیا ہے چھک پاس تین لیٹر اس میں پانی ڈالا گیا اور تقریبا چار ٹیبل سپون نمک اس میں ڈالا گیا اور اس کو بوائل کریں گے پریشر گوکر میں تیس سے تقریبا تیس منٹ تک اچھا دوسری طرف ہم نے یہ پرانا سیلا چاوال یعنی اول سیلا رائس ہم نے لیا نو کلو اس کو پہلے دو تین دفعہ واش کریں گے اس کے بعد ہم اسے بھگوکے رکھیں گے کم از کم دو سے تین گھنٹے کے لیے اچھا دوسری طرف اس کی یخنی بنائیں گے تو آدھا کلو ہم نے گھی لیا ہے اور گھی میں تقریبا یہ توڑا سا پچاس گرام کے قریب ہم نے لیسن ڈالا ہے اور یہ آپ کو مسائلے بتاتا چلے کہ تیز پتہ ہے لال میچ پاوڈر ہے اور جو پھلاو مسائلہ ہے اس میں بادیان خطائی درچینی دنیا جیفل اور لونگ یہ سب ازائز میں شامل ہے تو یہ سارے ہم اس میں ڈال دیں گے تو اس کو ہم پکائیں گے تقریبا دس سے پندرہ منٹ اب اس مسائلے کو دو منٹ ہو گئے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو تین لیٹر ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی پانچ ٹیبل سپون پانچ کانے کے چمچ ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ساتھ ہی جو فرائی پیاز تیار ملتا ہے گرمیا فرائی کر کے سنبھال کے رکھ لیجئے گا سو گرام یہ فرائی پیاز ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکائیں گے تو پندرہ منٹ بعد آپ نے چھولہ بند کر دینا ہے اس کو چھولے سے اتارنا ہے اس کو چاننا ہے تو اس طرح سے آپ ململ کا کپلا لیں گے اور اس کو ململ کا کپلا ہو یا چانی ہو شٹینر ہو کوئی بھی تو اس میں آپ اس کو چان لیجئے گا اور دوبارہ سے آپ نے اوپر پانی ڈالنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اوپر چھ لیٹر پانی ہم مزید ڈالیں گے تین لیٹر پہلے اس میں تھا یخنی میں جو ہم نے پکایا تھا چھ لیٹر پانی ہم نے مزید اس کے اوپر ڈال دیا یہ گرم پانی اس کے اوپر ڈالیں گے چھ لیٹر اچھا دوسری طرف یہ چھوٹا سا دے گے اس میں ہم پانی ڈالیں گے چاول بوائل کرنے کے لیے تو چاول کو تقریباً دو گھنڈے سے زیادہ ہو گئے تو پانی جیسے ہی گرم ہوتا ہے اچھی طرح سے پندر ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے آدھا پیکٹ اور اس کے ساتھ ہی جو نو کلو چاول تھے سیلا پرانا سیلا یعنی اولڈ سیلا رائس یہ اچھے بندے ہیں اس کا ٹیس بھی اچھا ہاتا ہے اور لمبے لمبے بھی ہو جاتے تو چاول ہم اس میں ڈال لیں گے یہ یاد رکھیجے گا کہ ایک دم گرم پانی میں ہم نے نمک ڈالا تھا اور چاول ڈالے تھے یعنی پانی جو بچی طرح سے بوائل ہو جائے تب ہم اس میں چاول ڈالیں گے اور اب ہم پان سے چیمنٹ کے لیے اسے بوائل کریں گے آدھا چاول ہم نکالیں گے اور آدھے چاول کو ہم مزید پانچ پر نام مزید پکائیں گے تو دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے گا کشمش میوہ کہتے ہیں اسے بلیک کشمش کالا میوہ ڈیٹ کلو ہم نے یہ لیا ہے اسے گرم پانی میں اچھی طرح سے دو لیں گے اور کچھ پانی ڈال لیں گے اس کو رکھ لیں گے اچھی طرح سے دو کر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گرم پانی سے اچھی طرح سے ہم نے دو لیا اور جو ہمارے جو چنے تھے اس کو بھی ہم نے نکال لیے یہ پانچ منٹ اس کو ہو گئے اس چاولوں کو تو اس سے تقریباً آدھے چاول ہم نکال لیں گے تقریباً 40% جو چاولے ہم نکال لیں گے کیونکہ یہ ہم نیچے دیکھ کی تیب میں لگائیں گے یہ تقریباً 25% یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 25% یہ چاول ہم نے بوائل کیا صرف اور صرف 25% جو دوسرے دیکھ میں جو باقی رہے وہ اس کو 50% ہم پکائیں گے تو اس کو بھی مزید پانچ منٹ ہو گئے پانچ منٹ پہلے چاولوں کو ہم نے بوائل کیا تھا اس کو نکالا تھا پانچ منٹ اس کو پکا لیے یعنی اس کو بوائل کر لیے اور یہ 50% یہ والے چاولوں کو تقریباً ہو گئے اور اس کو ہم چان لیں گے چاولوں کو دوسری طرف جو کشمش یعنی میوہ کالا میوہ اور جو چنیں ہمارے جس کو ہم نے بوائل کیے تھے وہ ہم مکس کر لیں گے دونوں اور دیکھ کی تیہ میں اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھ کی تیہ میں ہم اسے لگا لیں گے اور ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ جناب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا جو پہلی دفعہ جو ہم نے چاول نکالے تھے دیکھ میں پہلے جو 25% ہم نے بوائل کیے تھے وہ والے چاول یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اور جو پلاو مسالہ جو پچھلے سیشن میں ہم نے آپ کو اس کی تفصیل دی تھی وہ تقریباً چار ٹیبل سپون اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ پلاو مسالہ ہے تو اس چاولوں کے اوپر کچھ اس طرح ہری میرشے لیمن اور کچھ ادرک جولین سیاد میں کچھ یہ اوپر ڈال دیں گے اور بقایا کے چاول بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیئے تھے سارے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے آٹھ لیٹر یخنی تو ایک کلو چاول کے لیے تقریباً نو سو ایمیل یخنی کی ضرورت ہوتی ہے ایک کلو سے تھوڑا سا کم یا اگر چاول سخت ہو تو آپ پورے ایک کلو تو یہاں پہ ہم نمک چک کریں گے نمک تھوڑا سا کم میں تو اس یخنی میں ہم نے چھے ٹیبل سپون مزید نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی بریانی مسالہ یہ پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں چار ٹیبل سپون یا پانچ ٹیبل سپون اس میں بریانی مسالہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس ٹیج پہ گرم گی ڈالتے ہیں یہ یاد رکھی گا بس اس ٹیم کچھ کم تھا تو گی ہم نے ویسے ہی اوپر ڈال دیا آدھا کلو گی ہم اس میں ڈال لیں گے آدھا کلو گی ہم نے پہلے یخنی میں ڈالا تھا آدھا کلو اس میں ڈالیں گے اور دو کلو گی بعد میں ہم پکا کر اس چاولوں کو اوپر ڈالیں گے ٹوٹل تین کلو گی کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ یہ والی اوپر ڈال لیں گے تاکہ ہم اس کو دوبارہ چڑھائیں گے تو یہ گی پکل کر اس کی نیچے سطح تک اس کا جو چننے اور میوہ یعنی کشمش اور چننے یہ گی وہاں تک پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اس میں اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اب ہم اسے کور کر کے پندر منٹ کے لئے مزید پکائیں گے آپ نے اگر گیس پہ بھی چلانا ہوں تو پندر منٹ کے لئے اس کو اسی طرح پکانا ہے دوسری طرف پتیلہ لیں گے پتیلے میں مزید دو کلو ہم گی ڈالیں گے آدھا کلو ہم نے پہلے یخنی میں آدھا کلو درمیان میں ہم نے اس میں ڈالا ہے اور دو کلو گی اچھی طرح سے اس کو ہم گرم کر لیں گے دوسری طرف اس دیکھ پندر منٹ پورے ہو گئے اس کو ہم نے اتار لیا اس کو ہم نے دم پہ لگا دیا یہ آپ کو نظر آ رہے سائیڈوں پہ کوئلہ اگر کوئلہ آپ کے پاس نہ ہو گیس پہ بنانا چاہے تو آپ ویسے ہی چولے پہ دم پہ رکھ لیجئے گا تو ٹوٹل تیس منٹ کے لئے ہم نے اسے دم پہ لگایا تھا اور اب یہ اس کے اوپر گی ڈالیں گے دو کلو گی گی کو ہم نے تقریباً دس سے پندر منٹ تک اچھی طرح سے پکانا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ گی کو ہم نے صرف گرم نہیں کرنا اچھی طرح سے پکانا ہے آپ کو اس کا یہ کلر نظر آ رہا ہے کہ کلر اس کا مکمل گولڈن سا ہو گیا ہے مطلب اچھی طرح سے دس پندر منٹ تک خوب اچھی طرح سے تیز چولے پہ ہم نے گی کو پکانا ہے اور یہ گی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اور ایک دفعہ پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور دس منٹ بعد آپ اس دے کے چاول استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو اس کی آخری لک بھی دکھا دے دے کی صفائی کرے ذرا جو کولا مولا تھا وہ اسے اٹھا دیا گیا ہے اور یہ اس کو یہ بڑا سا اقتال ہے اس میں نکال لیں گے بڑا سا پرات اس میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گرمہ گرم شاوری میوہ چھنہ پلاؤ بلکل ریڈی ہے امید دوستو آپ کو اس کی ریسپی کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی آپ نے کچھ اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے ہو ساتھی ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ